اعوذ باللہ السلام علی من الشیطان علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد برادران اسلام میرے شیع سنی بھائیو یہ ملک پاکستان پروردگار عالم کا کرم خاص ہے کہ ہم شیعان محمد وعالی محمد کے لیے نہیں بلکہ تمام تارمسال کے لیے ایک گوڈ گفت ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے یہ ہزار رحمتیں ہوں قائد عاصم محمد علی جناح اور ان کے رفقہ پر اس کی پوری ٹیم پر جنہوں دن راب عامرت کر کے یہ ملک عزیز ہمیں دیا یہ امانت ہے قائد عاصم کی اور اس کی پوری ٹیم کی جس کو شیعہ سنی نے مل کر تشکیل دیا اور آج ہمارے پاس وہ امانت ہے پروردگار عالم ہمیں اس امانت کی بہتر انداز میں خدمت کرنے کی تفیق تا فرمائے اور فالت کرنے کی تفیق تا فرمائے الحمدللہ ملک پاکستان کا بچہ بچہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے الحمدللہ ہم ایک ہیں فوج پاکستان اور ہم عوام پاکستان الحمدللہ ملک اسلامتے کے لیے کل بھی حاضر تھے آج بھی حاضر ہیں ہمیں ثابت قدم رہنے کی مولا تفیق تا فرمائے مگر پھر بھی وقتر وقتر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان سے اپنے دشمنی کا اظہار کرتے رہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے پاکستان کے مازے وجود آنے کے لیے جو کوشش کی جاری تھی ان کوششوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کوشش یہ کی گئے کہ پاکستان مازے وجود میں نہ آئے مخافت کی ان کے بزرگوں نے ان میں فرقہ آپ جانتے ہیں فرقہ آپ کے نام لینے کا مجھے حق حاصل تو ہے مگر میں نہیں لیتا مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کچھ ایسا فرقہ تھا جو اس وقت پاکستان کے بننے کی مخافت میں تھا جنہوں نے جید بڑے بڑے علماء جا کے یہاں تاکہ قادع اعظم حمد جناب بار کفر کے فتوے لگاتے تھے ان کی پر ٹیم پر کفر کے فتوے لگاتے تھے لیکن الحمدللہ یہ ریاست مدینہ نے قائم ہونا تھا پاکستان نے اور الحمدللہ ہو گئی ہے چلتے ہیں ہم اپنے اصل مقصد کی طرف کہ آج بھی کچھ پاکستان دشمن اناثر ہیں جو وقت پاکستان کے مخافت کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور ترہ ترہ کے وہ لعظامات پاکستان کی اجنسیوں پر قرون نفس کرنے والے اداروں پر یا فواج پاکستان پر کرتے رہتے ہیں پہلے یہ کلپ سنیں پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں یعنی کہ یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ منظور مینگر صاحب ہے کہ جو کہ ہر وقت پاکستان میں فرقہ واریت کی ہوا کو گرم رکھتے ہیں کبھی بھی وہ فام و تفہیم بھائچارے رواداری کی طرف نہیں آتے جب بھی وہ بات کرتے ہیں فرقہ واریت بلکس بلکس ہمارے پر بہت سارے وہ ایسے کلپ چھوڑ جاتے ہیں جس میں فرقہ واریت کو آباد ہی جاتے لکہ رہا الحمدللہ ہم ان کا علمی جواب وقت پر وقت پر دیتے رہتے ہیں علماء دیتے ہیں میں طالب اللہ میں بھی اکثر دیتا رہتا ہوں اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے وہ اپنے علماء کے نام گنو آ رہا ہے کہ جو دہشتگردی کا شکار ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دہشتگردی کے جتنی ہم مضمت کرتے ہیں شاید ہی کوئی مضمت کرتا کیونکہ سب سے زیادہ دہشتگردی کا شکار پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اہل تشیع ہوئے ہیں سب سے پہلی دہشتگردی مولا علی کے گھر پہ ہوئی محجد میں ہوئی بعد میں آئیمہ علیہ بیت پر دہشتگردی ہوتی رہی ہم مظلوم کو میں آج بھی ہم پر دہشتگردی ہو رہی ہے ہمارے سینکر میں ہزاروں علماء اور لاکھوں ہمارے ورکت شیعان ازادان دہشتگردی کی نظر ہوئے ہم ہر دور کی دہشتگردی کی پورز اور مضمت کرتے ہیں کسی بھی فرقے پہ ہو ابھی حالی میں مولانا آدل صاحب کراچی میں دہشتگردی کا شکار ہوئے شیعان علی نے ہم نے میرے سبیت ہم نے اس پر دہشتگردی کی مضمت کی ہے کہ دہشتگردوں کے خلاف ہم نے مضمتی بیانات بھی رکار کروایا کوئی بھی ہو دہشتگردی کرتا ہے کیونکہ دہشتگردی بلکہ پاکستان اور اسلام کا بفاد میں نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں ایجنسیاں سوئی ہوئی ہیں یہ ایجنسیاں اعظام لگا دیتی ہیں انڈیا پر راہ پہ راہ پہ راہ پہ یہ راہ نہیں کر رہا دوسرے معنیوں میں یہ ہماری ایجنسیاں پر اپنے انگلی کو اٹھا رہے پاکستان کے قانون نفس کرنے والے اداروں پہ انگلی اٹھا رہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں فرقہ والد کے ہوا کو گرم رکھنا چاہتے ہیں کہتے ہیں انڈیا میں دہشتگردی کیوں ہوتی انڈیا میں آپ لوگ اور ہم لوگ مسلمان وہاں پہ اقلیت میں ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ انڈیا اپنی اقلیت کو دبا کے رکھتے ہیں وہاں پہ ایسے مسائل نہیں جانا ہم لیتے ہیں مگر یہاں پہ شکر کرنے کے لیے کہ پاکستان آپ کو ملے ہیں آپ ازاد ہیں مگر آپ بھی پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں دین اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں فرقہ والد کے ہوا دیتے ہیں ایسی باتیں کرنے سے انڈیا کو فائدہ ہوتا ہے پاکستان دشمن اناثر کو فائدہ ہوتا ہے اسلام دشمن اناثر کو فائدہ ہوتا ہے فرقہ والد کی حوادر کوئی مولوی کوئی علامہ فارمہ اپنے پریڈ فارغ کو استعمال کر کے بات کرتا ہے تو اس میں پاکستان کا ہر حالت میں نقصان ہوتا ہے میں الحمدللہ الحمدللہ شکر غزاروں کے پروردگی حلی اللہ ہمیں اسلام کے ساسا ملکہ پاکستان دیا اس کی ہمیں قدر کرنے چاہئے وما علیہ اللہ البلاغ المبین